اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کا کہنا نہ مانو تو وہ میرا گلہ ریتھ دیں گے اور نہ صرف مجھے ختم کریں گے بلکہ میرے بچوں کو بھی ختم کر دیں گے میرے دو چھوٹے چھوٹے پیٹس ہیں اتنے چھوٹے منیچر پیٹس ہیں ایک چواوا ہے اور دوسری مالٹیز ہے تو میں نے کہا کہ اس پورے معاملے میں میرے چھوٹے ڈاگیز کا کیا قصور ہے ان کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہو آپ سائکو ہو گیا ایک سائکو ہی ایسے بات کرتا ہے تو نہیں نہیں تم کو بتاؤں گا میں کون ہوں تم مجھے ڈچ کرنے نہیں دے رہی ہو یہ ہو گیا رہے مطلب آپ کو مان سممان دیا میں نے لفٹ آفر کری گھر پر بلائیا بٹھایا کھانا بنوایا آپ ایسے بات کر رہے ہیں ایسے بیہیف کر رہے ہیں میں بول رہی ہوں مت کرو یہ سب آپ سننے ہی رہے ہیں تو بہت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی اور میں پریشان ہو گئی جب اس نے بولا کہ آپ کو آپ کا گلہ ریت دوں گا آپ کے بچوں کا گلہ ریت دوں گا اور یہاں مطلب بیڈروم سے یہاں یہاں سے بیڈروم یہاں پر تماشا اور پھر سیدھے کچھن میں جا رہا تھا ایسے آپ کچھن میں کیوں چا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے گئی ڈراؤرز کھوڑ رہے تھے اور جیسے ہی میں نے دیکھا کی ان کا ہاتھ ایک چھوڑی کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے اس ڈراؤر کو تیسی سے بند کر دیا میں نے بنا کر کیا رہے ہو میں نے تمہارا گلہ ریت دوں گا میں گھبرا گئی اور میرے ہاتھ میں سیل فون تھا ان کو بتائے بغیر چکے سے میں نے سو نمبر ڈائل کیا اور ان کو یہ بولا کہ ایک سکنہ آپ ہول کرو آپ ذرا شانت ہو جاؤ میں کال کرتی ہوں مینجر کو ہو سکتا ہے اس بار وہ میرا کال ریسیف کر لے اور وہ آ جائے ایک جوائنٹ میٹنگ ہو جائے گی ہماری تو میں نے اس طرح سے بات کری پولیس سے جیسے میں پولیس سے نہیں بلکہ اپنی سہیلی سے اپنے کسی مطر سے بات کر رہی ہوں تو میں نے کال کر کے بولا ہاں اچھا سنو اچھا میں شردن بول رہی ہوں اچھا تمہیں پتا ہے نا میں کہاں رہتی ہوں جی وہ میں تو میں نے ایڈریس اس کو سنوایا اور وہاں پر پولیس مہیلہ آفیسر کہا رہی تھی یہ پولیس ہے یہ پولیس ہے آپ نے کیا غلط نمبر ڈائل کیا یہ پولیس ہے میں نے کہا ہاں 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 میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں ان کو میں بتانا چاہی تھی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں نے پولیس کو کال کیا تو آپ پولیس جلدی آئیے یہاں پر کیونکہ جس مطر سے آپ نے ملایا مجھ کو وہ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں میرے بچوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ پولیس جلدی آئیے میں بہت پریشان ہوں تو اتنی جانکاری کافی تھی پولیس کو میری مدد کرنے کے لیے اس کے بعد میں نے ترنت لائن کاٹ دی کیونکہ وہ میرا فون چھیننا چاہ رہے تھے اور میں دھنیوا دیتی ہوں ممبائی پولیس کو جو میرے کال کرنے کے پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ میں پولیس یہاں پر پہنچ گئی اور اس بندے کو وین میں بٹھایا اور پولیس شاکی لے کر گئے اس کے کچھ دیر بعد میں بھی جہو پولیس شاکی پر پہنچی آج بھی جب اس حادثے کو میں یاد کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ممبائی پولیس ٹائم پر نہیں پہنچتی تو بتا نہیں میرا کیا حشر ہوتا کوئی آپ سے کہہ دے کہ وہ آپ کا گلہ ریت دے گا اور آپ کی کچھن کے ڈرور سے وہ چھوری نکالنا چاہے اور کہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختم کر دے گا آپ کے پیروں کے تلے زمین سے رکھ جائے گی بہرحال چالاکی سے میں نے پولیس کو کال کیا اور اسے معلوم نہیں ہونے دیا پولیس کی آنے سے پہلے میں نے اس کو بتایا کہ تیار ہو جاؤ آنے ہی والی ہے اس نے بلا کون تیری مینجر میں نے بلا نہیں ممبائی پولیس تو پھر وہ ہسا اس نے بولا کہ تو پاگل ہے کیا تجھے کیا لگتا ہے تو میرے خلاف کیس کرے گی مجھے اندر کرے گی اندر کرائے گی میں نے بولا ہاں ایسا لگتا ہے مجھے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے بہت ہائی لیول کونٹیکس ہیں اور بار بار کہہ رہا تھا کی کوئی لوڈا جی جو بھاجپا کے کارے کرتا ہیں یا لیڈر ہیں وہ ان کے انکل ہیں یہ میرے لیے ایک بہت ہی دردناگ انبھاو رہا ہے اس دن تیرہ کی صبح کو یعنی کل سویرے جب میں پولیس کے پاس گئی میں نے کہا وہاں کے ایسای سے سینر انسپیکٹر عجید کمار سر سے میں نے کہا سر پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے آپ سوچتے ہوں گے یہ لڑکی آ جاتی ہے بار بار کوئی نئی شکایت لے کر کبھی اس نے چھےڑا کبھی اس نے چھےڑا کبھی اس نے یہ کیا کبھی اس نے وہ کیا میں نے بولا سر مجھے نہیں پتا میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں بٹ جب جب میرے ساتھ غلط ہوتا ہے میں پولیس کو ہی یاد کرتی ہوں اور کہاں جاؤں میرے آپشنز کیا ہیں کس کو کال کروں تو انہوں نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں یا پورا سوچتے ہیں اور ویسے بھی ہم کیا جو سوچتے ہیں ہم مطلب ہماری سوچنے سے کیا کیا ہوگا آپ کو انصاف چاہیے تب ہی تو آپ یہاں پر آئی ہیں اور انصاف ہم نہیں دے سکتے ہیں انصاف دینے کا کام نیاہ لے کا ہوتا ہے جڑی شریعہ ہوتا ہے تو یہ نربھر نہیں کرتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں کیا نہیں میں نے بولا نہیں نربھر کرتا ہے میرے لئے کرتا ہے آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ اگر آپ مجھے سیریس نہیں لیں گے تو پھر آپ انویسٹیگیشن کیسے کریں گے سبوت کیسے اکھٹے کریں گے بہرحال انہوں نے میرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا اور یہ ایف آئی آر درج کری سنیل پارسمنی لوڈا یہ ہیں بزنسمن انہوں نے بتایا کہ یہ لوڈا گروپ کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ رہتے ہیں ملاڈ میں میں چاہتی ہوں کی جلد سے جلد مجھ کو انساخ ملے اور پولیس ٹیشن میں پولیس والوں کے سامنے اس بندے نے مجھ کو گالی بکی ابحط ربھاشہ کا استعمال کیا اور میں نے پولیس سے کہا کی یہ کیا ہو رہا ہے آپ خانون کے رکشک ہو اور آپ کے اس سٹیشن میں کاریالے میں خانون کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ تو بہت عجیب بڑم بنا ہے یعنی ایک بندہ ایک آروپی پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس سٹیشن میں ایک پیڑت مہیلہ کو گالی بکتا ہے کیا کہا جائے میرے خیال سے یہ جو ان لوگوں کے سروں پر پاور کا نشاہ چڑھا ہوتا ہے یہ اس کا پرینام ہے تو ان کے جو انکل ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی لوڑا جی جو بھاجپا کے کاری کرتا ہیں یا لیڈر ہیں اگر اس کے اس دعوے میں سچائی ہے تو وہ لوڑا جی آپ اگر آپ سچ میں ان کی انکل ہیں تو آپ خرپیا آگے آئیں اور بتائیں کہ کیا آپ اپنے سگے کے دشکرم کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں اور کیا آگے چل کر کسی مہیلہ کا جب یون شوشن یا یون اتھپیڑن ہو تو کیا وہ مہیلہ پہلے آروپی سے پتہ لگا لے کیا اس کے ہائی پروفائل کانٹیکس ہیں یا نہیں کیا وہ کسی منتری کا لیڈر کا سگا ہے یا نہیں اور اگر وہ سگا رہا تو وہ مہیلہ اس آروپی کے خلاف شکایت درج کرنے کی جرت نہ کرے کیا اس طرح چلتا ہے اس دیش کا خانون مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا نے جب میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عام مہیلہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا اور بیچاری مہیلہیں آگے نہیں آتی ہوں گی یہ سب بتانے کے لئے انہیں لگتا ہوگا کیا فائدہ یہ سب بتا کر تو آج آپ کے مادھیم سے میں ان تمام پیڑت مہیلہوں کو یہ سندیش دینا چاہوں گی کہ آپ اکیلی نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے لئے میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں یہ وقت بتائے گا لیکن ہاں آپ یاد رکھیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں اور انصاف کی گوہار لگانا ہمارا سنویلہانک حق ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے آپ پلیس جائیے نزدی کی پولیس چوکی پر جائیے اور شکایت درج کریں اور جو وہاں کے ایسے 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 ہوتے ہیں انسے آپ یہ مانگ کریں کہ تت کال ایف آ آ آر درج ہو اور ایکشن لیا جائے ممبائی پولیس کو میں پھر سے دھنیواد دینا چاہوں گی جو کل صویرے لگ بھگ 3 345 ایم 346 یا 347 ایم میرے کال کرنے کی میں نے ان کو کال کری تھی 3 40 صبح کے 3 40 کو اور 5 سے 7 منٹ میں پولیس یہاں پر حاضر ہو گئی تھی اگر پولیس نے دیری کری ہوتی تو مجھے نہیں پتا میرا کیا حشر ہوتا میں سٹرونگ ہوں لیکن یہ جو لوگ سائیکو ہوتے ہیں جو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی آ جائے یہ اسے اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں